حکومتی کارکردگی اور کامیابی کو شور شرابے سے نہیں روکا جا سکتا شور مچانے کے بجائے حقیقت تسلیم کرنا پڑے گی بہتر حکومتی پالیسیوں کی بدالت معیشت مستحکم رہی غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں بھی سات فیصد اضافہ ہوا صدر مملکت ڈاکٹر آری فلوی کا پارلمن کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا کہ بھارت پاک چین تعلقات میں دراد پیدا کرنے کی ناخام کوشش کرتا ہے پاکستان چین مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں گے بھارت نے ہماری امن کی خواہش کو کمزوری سمجھا افغانستان میں امن پڑوسی ممالک کے لئے خوشان ثابت ہوگا پاکستان اس مشکل وقت میں افغانستان کی بھرپور مدد کر رہا ہے عالمی برادری افغانستان کو تنہا نہ چھوڑے افغان عوام کی مدد کرے انتخابی صلاحات کو متنازن نہ بنایا جائے ای وی ایم میں پرانے بیلٹ کا نظام بھی شامل ہے جود کے آپ چھوڑ مچائیں حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی پاکستان کی برامدات گویستہ سال سے جو تیش آشاریہ سات عرب سے بڑھ کر اس سال پچیش آشاریہ تین عرب ڈالر تک پہنچ گئیں سروے کے مطابق سمندر پار سرمایہ کاروں کا پاکستانی معیشت اور حکومت کی معاشی پالیسیوں پر اعتماد ساٹھ فیصد بڑھا ہے میرا ملک ایک نئی اور مصبت سمت کی جانب گامزن ہے تم انشاءاللہ ایک چمکتے دمکتے اور ابرتے ہوئے پاکستان کی منزل کو پا لیں گے جس دن پرائم منسٹر بنے اس کے اگلے دن انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ اگر ہندوستان ایک قدم امن کے لیے آگے رکھے گا تو میں دو قدم رکھوں گا مگر اس کو بھی بھارت نے ہماری کمزوری سمجھا بھارت کئی دہائیوں سے نہتے کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے ٹالبان رہنماؤں کے بیانات حوصلہ عفضہ ہیں دنیا کو چاہیے کہ اس وقت اغوان عوام کو بے آر و مددگار نہ چھوڑا جائے ان کی مدد کی جائے ایک انسانی بہران نہ پیدا ہونے دیا جائے دیرینہ دوستین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں اور ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے خواہن ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے